وعریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفت میں رکھیں آپ کا سوال ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عام لفظ کے سلسلے میں ہے کہ جب کسی متوفی کا نام لیا جاتا ہے تو مرحوم کا لفظ بھی جوڑ دیا جاتا ہے تو کسی بھی متوفی کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مرحوم کا معنی ہے رحم کیا گیا رحم کیا گیا اب ایک بندہ کو معلوم تو نہیں کہ اس مرنے والے پر رحم کیا گیا ہے یا نہیں رحم کے لائق ہے یا نہیں اس لیے مرحوم کہنے کے بجائے رحمت اس پر ہوئی ہے کنفرم کہنے کے بجائے رحمہ اللہ بولنا چاہیے کیونکہ رحمہ اللہ ایک دعایہ جملہ ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس پر رحم کرے یعنی اللہ رب العرمین سے درخواست ہے کہ اللہ رب العرمین فلاں پر رحم کرے یہی جملہ استعمال کرنا چاہیے سی لیے ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا اللہ مغفر لے ابی سلمہ اللہ رب العرمین ابو سلمہ کو معاف کر دے اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال حلق کروانے والے کو دعا دی رحم اللہ محلقین رحم اللہ محلقین اللہ رب العرمین حلق کرانے والے حج اور عمرے کے موقع پر حلق کروانے والے کے اوپر رحمت نازل فرمائے رحم کرے تو یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے رحم اللہ یا عربوں میں اللہ یا رحم رحم اللہ لہ اس قسم کے قلمات کہنا چاہیے کیونکہ یہ قلمات اللہ رب العرمین سے درخواست ہے مغفرت کی اور رحمت کی یہی کہنا چاہیے اللہ رب العرمین اسی طرح سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سماج اور معاشرے میں کوئی غلط چیز دیکھیں تو اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں اللہ رب العرمین ہی توفیق دینے والا ہے